الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین انسان کے دین کو بگاڑنے والی جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہیں پر آج کے دور میں ایک بہت بڑی چیز جو انسان کے دین کو بگاڑتی ہے وہ غلط طریقے سے علم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لینا اور یہ علمی بگاڑ انسان کے دین کے بگاڑ تک لے جاتی انسان کا دین تب ہی صحیح ہوگا جب اس کا علم صحیح ہوگا جب علم صحیح ہوگا تو ہی دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے علم اگر بگڑ جائے تو انسان کا دین بگڑ جاتا ہے اسی لیے جو صلف کا قول ہے بہت سارے اقوال میں اور جو محمد ابن سیرین کا جو قول ہے اِنَّ هَذَ الْعِلْمَ دِينٌ اِنَّ هَذَ الْعِلْمَ دِينٌ فَانْدُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ یہ جو علم ہے نا یہ قرآن اور سنت کا جو علم ہے یہ دین ہے یعنی اس کو سیکھو گے تو دین بنتا ہے اس سے تو قرآن اور سنت کا جو علم ہے وہ دین ہے یعنی اس سے دین بنتا ہے تو تم اچھی طرح چیک کر لو کہ علم کس سے لے رہے ہو دین کس سے لے رہے ہو یعنی جس سے علم حاصل کر رہے ہو دین کا وہ تمہارے دین کے بگڑنے اور بننے کا وہ علم ذریعہ ہے علم صحیح ہوگا تو دین صحیح ہوگا علم بگڑے گا دین بگڑ جائے گا تو آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ جو آج کے دور میں ہے وہ غلط طریقے سے علم حاصل کرنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شبہات کا فتنہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاؤٹس کا فتنہ ایک آدمی غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے انٹرنیٹ پہ گیا اور اسلام سرچ کیا اب اسلام کھل کے آ گیا وہ قادیانی کا اسلام ہے کہ شیعہ کا اسلام ہے کہ کس کا اسلام اب کچھ پتا نہیں اس کو بس پڑھنا شروع کر دیا اب دھیرے دھیرے پڑھتے 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 اس کے دماغ میں ایک غلط چیز بیٹھتی چلی گئی یا یوٹیوب پہ گیا اور کسی بھی عالم کا اس نے بیان کھولا اور سننا شروع کر دیا بس کوئی بھی سامنے کھل گیا اور شروع کر دیا سننا چیک نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے اوثنٹک ہے یا نہیں ہے ان کی باتیں اوثنٹک ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہیں دلیل سے ہوتی ہے کی نہیں سننا شروع کر دیا اب اس کو انداز بہت اچھا لگا کبھی کبھی آدمی کو انداز بہت اچھا لگتا ہے کیا انداز بولنے کا اب یوٹیوب پہ گیا سننا شروع کیا کلک کیا اور سننے لگا تھوڑا سنا دو چار منٹ انداز اس کو بہت اچھا لگا اب یہ انداز جو ہے نا اس کے دل میں دھیرے دھیرے بیٹھتا چلے گئے اب وہ دیلی انہی کا سننے لگا اب سنتے 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 وہ اب ان کا فین بن جاتا ہے اب ان کے خلاف کچھ وہ سننا نہیں چاہتا ہے کیوں اب اس کے دل میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے ایک انسان جب غلط چیز کو سنتا ہے اور سنتے 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 وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات تو پھر وہ اتنا زیادہ اس کے فیور میں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بھی بولتا تو اس کے خلاف سننا نہیں چاہتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی کہ آدمی احتیاط کرے کس کا بیان سن رہا ہے کبھی کبھی آدمی دیکھا ہاں تفسیر کھولا ہاں تفسیر بہت اچھا تفسیر کرتے ہیں یہ جناب عالم سے بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں ہاں کیا بہترین اس کو انداز اچھا لگا اب اس نے کوئی عقیدہ نہیں دیکھا ان کا منحج نہیں دیکھا بس انداز پہ وہ فدا ہو گیا بہت سارے نوجوان آج کے ایسے نہیں ہیں اس دور میں چاہے وہ کالجز میں پڑھنے والے ہوں چاہے پڑھانے والے ہوں ان کو انداز اچھا لگتا ہے سمجھانے کا سمجھانے کا انداز بہت مرالہ ہے وہ فین ہو گیا اس کا یہ نہیں دیکھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے دلیلیں کیا ہیں صحیح بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں بس ہو گیا اب وہ دیرے 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 اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی اب وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب ان کے علاوہ وہ کسی کے سننا چاہتا ہی نہیں وہ نہیں کو سب سے بڑا عالم ہو سمجھتا ہے یہ ہے شبہات کا فتنہ غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا اور زندگی بروسی پر ڈٹے رہنا اور عمل کرنا اسی کا نام ہے شبہات کا فتنہ کبھی کبھی آدمی علم حاصل کرتے کرتے سائنس پڑھتے 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 سائنس کو ہی اپنا میار سمجھ لیتا ہے اب وہ قرآن و سنت کی باتوں کو بھی سائنس پر پرکھنے لگتا ہے اور وہ سائنس کی بنیاد پر کتنی حدیثوں کا انکار کرنے لگتا ہے کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس نے پڑھتے پڑھتے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا کہ آج کا دور ایک فتنے کا دور ہے اور فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرنے میں احتیاط سے کام نہ دے اس لئے علماء نے کہا کہ آج کے دور میں علم حاصل کرنے میں اتنا احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی صحیح جو علماء ہیں ان سے چپکا رہے چمٹا رہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا ہے نا چھوڑتا نہیں ہے ماں کو اس کو معلوم ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو خطرہ ہے ہمیشہ ماں سے چپکا رہتا ہے چمٹا رہتا ہے آج کے اس دور میں علماء سے چمٹے رہنا ہر معاملے میں فتنے سے اور آج کے فتنوں میں اپنے آپ کو بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ایسے نوجوان ایسے لوگ ہیں آپ کی پاس بخاری ہے نا پڑھو قرآن کی تفسیر رکھئے نا پڑھو بس خلاص آج ایسے بولنے والے ہیں اور آج ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ علماء کو اپنی نگاہ میں کچھ سمجھتے نہیں ہیں بس وہ خود سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پڑھ کے جا کے سمجھا جی رہے ہیں آپ بتائیے ہر دنیا کے ہر فیلڈ میں اس کو اصطاس کی ضرورت ہے وہ کوئی بھی آپ دنیا کا ہر فیلڈ آپ دیکھو ڈاکٹری فیلڈ ہو چاہے وہ اسکول میں پڑھتا ہو کالج میں پڑھتا ہو بے گیر وہ کسی اصطاس کے وہ کوئی چیز پڑھتا نہیں ہے سمجھتا ہے کہ بھئی اصطاس کی ضرورت ہے لیکن دین کے علم میں کیا بولتا ہے نہیں نہیں عالم کی ضرورت نہیں ہے تم خود پڑھو قرآن پڑھو قرآن رکھا ہے نا حدیث رکھئے پڑھو سمجھ جاؤ گے یہ ایسے لوگ جو یہ بولنے والے ہیں سب سے بڑے فتنہ پرور لوگ یہی ہیں یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دشمن ہیں یہ یہ دین کا جنازہ نکالنے والے یہی لوگ ہیں جو علماء سے دور کرنے والے لوگ ہیں اس لئے آج کے دور میں یہ احتیاط کریں اور علم اہل علم سے حاصل کریں کس سے لینا چاہیے علم اہل علم سے لیں اور کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو دین کا کوئی مسئلہ ہو ان سے ہمیشہ چمٹے رہیں آپ کے پاس فون نمبر ہے ہمیشہ کوئی مسئلہ ہوا فوراً علم سے پوچھ لیں آ کے پوچھ لیں لیکن اپنے آپ کو بچائیں اور غلط طریقے سے علم لینے سے بچیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم کے معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق دے اور صحیح اور آثنٹک ذریعے سے علم لینے کی توفیق دے غلط طریقے سے بچنے کی توفیق دے آمین تقبل اللہ علیہ رب العالمين